وہ لوگ جو بات بات پر موتریز بن جائیں وہ لوگ جو ہر ایک افعال پر جو اہل سنت قائم کریں آپ کسے کرنا چاہیں اس پر فتوے لاغو کرنے لگیں کہنے لگے یہ آپ لوگوں میں کیا ہے پروگرام آپ کسی کے نام سے کرتے ہیں بات احمد رضا کی ہوتی ہے پروگرام کسی اور کا ہو بات بریلی کے قلندر کی ہو مجلسے غوث اعظم کے نارہ آلہ حضرت کا پروگرام غریب نواز کا نارہ آلہ حضرت کا پروگرام مہرہ رب کے ان تمام تر اصلاف کا نارہ آلہ حضرت کا میں نے کہا تمہیں نارے سے اعتراض ہے یا امام احمد رضا سے ہے اگر امام احمد رضا سے اعتراض ہے تو شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ آلہ حضرت حضیم المرتبہ سیدی سرگار آلہ حضرت کچھ شخصیت کے نام ہے کہ اگر فاضل بریلی نہ ہوتے تو ہاتھ چادروں کو چوننا تمہارے لئے محال ہوتا آلہ حضرت کی ذات نہ ہوتی تو تم گاغروں کو نہ لکار سکتے آلہ حضرت کی ذات نہ ہوتی تو تم بلند آواز سلام نہ پڑھ پاتے آلہ حضرت کی ذات نہ ہوتی تو تم مرید نہ ہو پاتے آلہ حضرت کی ذات نہ ہوتی تم غوث اعظم کا میعار جلسہ نہ کرتے غوث اعظم کی فادحہ نہ کر پاتے اس لئے میں بتاؤں آپ کو جب وہ دور آیا تھا جب نزدیوں نے اپنے سکھے جمائے تھے جب دیوبند سے فتوے لاغو ہوتے تھے شرک و بدعات کے فتاوے آنے لگے اس وقت عالم اسلام نے ایک ہی زبان میں یہ کہا تھا اے مولا پھر سے بھیجتے غوث اعظم کو اے مولا پھر سے بھیجتے تُو پھر سے سرکار غریب نواز کو یعنی قادری غوث اعظم کو پکارے چشنی غریب نواز کو پکار رہا ہے اشرفی مقدوم اشرف کو پکار رہے ہیں آواز آتی ہے اے میرے پیارے بندے یہ غول اب نہیں رہا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا لیکن اے بندے سنو اب غوث اعظم کی ضرورت تمہیں کیوں آنی ہے دیکھو میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو غوث اعظم کو بھی نواز پر ہوگا قریب نواز کا بھی خادم ہوگا یعنی جب وہ اس دنیا میں آئے گا اور جب خادم غوث اعظم کہلائے گا تو دنیا یہ پکار کر کہے گی جب غلام کا یہ عالم ہے تو اخت عالم کیا ہوگا تو اللہ نے یہ آواز دی ہوگی ان کے دنوں پر عدد تک ہوئی ہوگی اے میرے بندے اب تو دھائر جا اب پھر وہابیوں کے قیرہ قبر کو دورنے کے لیے اب کوئی سید نہیں آئے گا اب سیدوں کا غلام آئے گا یعنی پر علی کی سرزمین پر امام نقی علی خان کی دولت پر ایک ایسا پچھان پیدا ہوگا تو ان تمام کی ان تمام لوگوں کی عظمت تو بتائے گا کہ اے لوگوں تمہیں جلسہ کرنا ہے دوستان عظم کا تم کرتے جاؤ تمہیں جلسہ کرنا ہے دریم نماز کا تم کرتے جاؤ اس لیے کہ جب یہ لوگ جب یہ لوگ فضیلتیں خوصے عظم جانیں گے جب یہ لوگ فضیلتیں امام عظم جانیں گے تو پھر ان کی زبانیں ہلے نہیں پڑیں گی پھر یہ وہی کہیں گے جو بات تم کہتے ہو اور پھر اس بات تمہیں یوں کہتے ہو جب ہر شکیتر مرموسن ہوگا جب آمال بجھلے جا رہے ہیں آمال بولے جا رہے ہوگے جہنمی جہنم کی طرف جللتی جللت کی طرف یعنی خوصے عظم کا جو مرید ہوگا یا خوصے عظم سے جو نسبت رکھنے والا ہوگا وہ خوصے عظم کی پیچھے پیچھے غریب نماز کا چہنے والا خریب نماز کے پیچھے پیچھے یعنی ان تمام تل لوگوں کے پیچھے پیچھے اعلیٰ آلہ حضر بھی ہوں گے وہ سرکانِ آلہ حضر بھی ساتھ جب ہم جل رہے ہوں گے تو یہ کسیدہ ہماری زبان پر ہوئے گا اور وہ کسیدہ کیا ہوگا جب غریب نماز کی حضر بھی دیکھیں گے جب غریب نماز کی حضر بھی دیکھیں گے تو تمام الشاقین پر پکار اکھیں گے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو نظام بول بانے تیری آقاؤں کی سرکارِ آلہ حضر تو ذات کا نام ہے جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا اور کچھ لوگ اتراج کرتے ہیں کہ یہ پانچوں مسلک کہاں سے آ گیا مسلکِ آلہ حضر یہ کونسا مسلک ہے مسلک تو وہی ہے جو حضر نے ہمیں عطا فرمایا مسلک تو وہ ہونا چاہیے جو مسلک سندرک اکبر کا رہا ہو جو مسلک فاروقِ آزم کا رہا ہو جو مسلک صحابہ کا ہو جو امامِ آزم کا ہو مسلکِ امامِ آزم ابو حنیفہ کیوں نہ ہو میں نے کہا مولانا صاحب ابھی شاید آپ سمجھے نہیں ایک سلک ہے میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سلک ہے وہ ٹوٹی فوٹی ہو اب اگر کوئی پردھان یا کوئی نیتا اس سلک کی مرمت کرا دے اور پھر ایک بوٹ لگا دے اور اس بوٹ پر اپنا نام لگا دے تو بتاؤ آنے والا کیا کہے گا اس روڈ تو کس نے بنایا تو لوگ کہیں گی یہ جس کا بوٹ ہے اسی نے اس روڈ کی تعمیر کرائی ہوگی تو جو بہا یہ کہا ہوگا وہ تو یہ کہے گا نہیں نہیں روڈ تو ہمارے باہد دادا کے زمانے سے ہے تعمیر سی بس نے کرائی ہے مطلب کیا ہوا اس راجتے میں جہاں جہاں گھڑے تھے وہاں وہاں کن کیا گیا اسی طریقے سے یہ مسلک جسے ہم احمد رضا کے نام سے منصوب آیاد کرتے ہیں یہ مسلک آلہ حضرت کا نہیں ہے یہ مسلک امام احمد رضا کے گھر کا نہیں ہے یہ وہی مسلک ہے جو مسلک مصطفیٰ جالین احمد نے دیا تھا یہ وہی مسلک ہے جس مسلک پر صدیق ایک برگامزم تھے یہ وہی مسلک ہے جس پر امام آزم تھے تو کہا گیا تو پھر اس مسلک کو مسلک اعالہ حضرت کیوں کہا گیا تو بطواب یہ ہے بات سوہ میری یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں گبھے ہو گئے تھے کہیں نیاز کو ہتایا گیا تھا کہیں نیاز کو شکعت مداب تہی گئی کہیں سلام کو فتوے لگائے گئے کہیں نیاز پر فتوے لگائے گئے کہیں اولیاء کامریین کے ماننے پر کہیں شکعت مداب کے فتوے لگائے گئے کہیں نبی کے ذات کو آخری نبی ماننے پر انکار کیا گیا کہیں نبی کوئی لفظی ہی اسے پھگانیا کو قرار حرام قرار دیا گیا تو عالی حضرت نے ان تمام ترگردوں کو پوک کرتے ہوئے یہ بطلایا ہے کہ اے لوگو یا رسول اللہ پکارنا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ چونہ سو سال پہلے کی بات ہے جب ان صحابہ نے آقا علیہ السلام کو یا کیا کیا یا کیا حب سے پکارا آئے تو لہذا جو فیل صحابہ نے انجام دیئے ہیں ان کام کو کرنے میں کوئی قواہت نہیں ہے بلکہ اس میں باعث سواب ہے عالی حضرت اس شخصیت کے نام ہے جنہوں نے ہمیں اس راستے کو دکھایا ہے اور پھر انہیں کیا معلوم اس راستے کے بارے میں تو یہ کہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا اور عالی حضرت نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ چلا مطلب کیا ہوا کب آدمی راستہ دیکھ لیا ہوگا پھر وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اب میں سیدھے راستے پر چلوں لیکن جب انسان راستہ دیکھا ہی نہ ہو تو پھر وہ چل کیسے سکتا ہے لہذا راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ راستے کا دیکھا ہوا ہونا امام احمد عزا نے ہم پر احسان فرمایا